اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ آف بائی چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا سویمنگ پل کا ویلوگ بچوں نے سڈن جو ہے وہ گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی تو اس لیے ان کا پروگرام بنا کے ہمیں سویمنگ پل لیا جائے آ جائے سویمنگ پل جو ہے وہ میرے ہزبن کے فرنڈ نے جو ہے سپیشلی بنوایا ہے اور ہم لوگ اکثر اوقات بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایدھر سویمنگ پل میں آ جاتے ہیں یہ انہوں نے ایک فارم آوس بنایا ہے تقریباً 30 مرلے گھر لیا ہے اور اس میں اس نے جو ہے نا وہ سویمنگ پل بھی بنا رکھا ہے یہاں سے اتنا بڑا گیٹ اس کی انٹرنس ہوتی ہے یہ سارا 30 مرلے پر اس نے بنایا ہے سویمنگ پل کا ایریا اس طرف ہے پھر آگے بار بھی کیوں کہ انتظام بھی کروا رکھا ہے اور اس کے علاوہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا شاندار سائنوں نے بنوا رکھا ہے کمرے بھی ہیں یہاں پر ایسی کا بھی انتظام ہے ہم لوگ جو ہے وہ سارا چیزیں اپنی سارا سیٹ اپ وغیرہ پوری پروپر پرپریشن کے ساتھ گئے تھے کیونکہ ہم تقریباً 11 بجے نکلے تھے اور ہم نے کہی کہا تھا کہ پورا دن ہم نے فل انجوائی کر کے آنا ہے یہاں پہ پھر ابھی ہم پہنچے ہی تھے تو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا وہ گریل کا مسئلہ تھا سویمنگ پل کی وہاں وہ پکی کرنے آئے ہوئے تھے مزدور وغیرہ تو اتنے ہم کمرے میں بیٹھے تھے اور میں باہر سے آپ کو اس کا ویو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ ہی بیک سائٹ پہ بھی نا سارا اس کے گراسنگ لگی ہوئی تھی بہت اچھی گرین ریس نے کر رکھی تھی اتنا پھر ہم نے سوچا چلو کھانا ہی کھا لیتے ہیں بس پھر ہم لوگ جو ہیں وہ چکن کے رائس بنا کے لے کے گئے ہوئے تھے اور ساتھ جو ہے وہ مٹن کا سالن تھا چکن کا کورما تھا تو جس پچے کو جو جو چاہیے تھا وہ وہ تھا ساتھ چٹنی بھی بنی ہوئی تھی سلاک بنا کے لے کے گئے ہوئے تھے مینگو لے کے گئے ہوئے تھے جیسے ہی کام والے چلے گئے تھے کام کمپلیٹ ہوئے تو سارے میرے بہنوئی ہزبند سارے بچے انہوں نے فوراں چکا کہ چلو جی سویمنگ پل چلتے ہیں جو کھانا کھا بھی رہا تھا اس نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور بچے انجوائی پانی سے کھیلنے کے لیے آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پانی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر سکیں بس پھر بچوں نے آؤ دیکھا کھانا تھا وہ کھانا جتنا بھی کھایا تھا کھانا وہ چھوڑا اور اس کے بعد جو ہیں وہ سارے بچے فٹا فٹ سویمنگ پل میں آگے تھے یہاں پہ سویمنگ پل اچھا خاصا جو ہے وہ تھوڑا ڈیپ ہے اور سٹیپ وائز ہے وہ لاسٹ چود دونے سائیڈ پہ پورشن بنا رکھا ہے وہ بلکل چھوٹے بچوں کے لیے اس کے بعد ایک سٹیپ اور ہے پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ بڑوں کے لیے بناوا ہے یعنی کافی اچھا سا سسٹم کر رکھا ہے پانی بلکل صاف سترا تھا بلکل صاف سترا سویمنگ پل تھا کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو مد نظر رکھ کے بنایا ہوئے تو اسی لیے اور زیادہ تر وہ دیتا بھی فیملی والوں کو یہ یعنی بھئی ایسے جو دوست تیار ہوتے ہیں جو کہ کھوارے ہیں ان کو وہ نہیں دیتا بس یہاں پہ جا جا کے اب باری باری ہر کوئی اپنا پوز بنوارا تھا کہ پانی گر رہا ہے اور نہ ساری یہاں جا جا کے پکس بنوارے تھے اپنی خوشی ہو رہی تھی تو یہاں پہ میرے بہنوئی بھی کھڑے ہوئے تھے اور باری باری سارے بچوں کے ساتھ جہاں وہ پک بنوارے تھے وہ ختیجہ کو بار پر بلائے تھے پر ختیجہ کو تھوڑا سا ڈڑ لگا اس کے بعد حمد کر کے وہ چلی گی تھی اور پھر اس نے بھی دھیر ساری یہاں پہ پک بنائی بچے خاص کر بہت انجوائی کر رہے تھے میری چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی بہت بہت یہاں پہ انجوائی کر رہی تھی اپنی بہنوں کے ساتھ پہلے اس نے بہت رونا پٹنا مچایا کہ میں نہیں جاتی بھی ایسے نہیں جا رہی تھی اس کے بعد پھر تھوڑ دیر بعد جیسے ہی میرے ہزمن نے اس کو چھوڑا تو وہ ماشاءاللہ سے کھیلنے لگی اور پھر آنی رہی تھی بہار خیر بچے خوب کھیلتے رہے تھوڑ دیر تک جب بچوں کو تھوڑا سا تھنڈا پانی لگ جا تھا وہ تھوڑ دیر باہر نکل آتے تھے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی کر لیتے تھے اس کے بعد بس پھر ہم لوگوں نے کہا کہ موسم تھوڑا ایسا کلاوڈی کلاوڈی ہو رہا تھا بڑے مزید کی جو ہے نا وہ ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی پورا آسمان بلیک کلاوڈ سے نا ڈھک گیا تھا پھر ہم لوگ نے بچوں کے فٹا فٹ کپڑے چینج کی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کپڑوں کو تھوڑا سا پھیلائے تاکہ وہ جو ہے نا تھوڑ تھوڑ درائی ہو جائیں اور پھر ان کو جو ہے وہ ہم پیک کریں گے تو اس لیے پھر بچوں نے اتنے سوئنگز لینا شروع کر دی یہاں پہ اس نے سوئنگز بھی لگا رکھی ہیں یہاں پہ یعنی ایک نا دن اچھا گزر جاتا ہے فیملی کے ساتھ نا بہت اچھی سی get together ہو جاتی ہے بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں بڑے بھی سکون سے ہوتے ہیں کہ بچے کہیں بھار نہیں گئے یہیں پہ ہی کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد سب جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بڑے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا یہاں ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ بڑوں کے لیے سوئنگز لگا ہوا تھا یہاں بچوں کے لیے پنگز لگی نہیں تھی سلائیڈ بھی لگا رکھی تھی اور سب خوب انجوائے کر رہے تھے کیونکہ موسم بہت پیارا تھا سڈن دھوپ بلکل ختم ہو چکی تھی اس کے بعد بس پھر جب یہاں پہ بھی تھوڑی پکچرز وغیرہ بنی ہیں تو پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا ہے واپسی ہے ہاں اس کا تھوڑا سا واپسی ہمیں اس لیے جلدی لینی پڑتی ہے کیونکہ یہ گھر سے تھوڑا سا دور ہے تقریباً آپ کو پندرہ بیس منٹ لازمی لگ جاتے ہیں اور موسم جو ہے وہ خوب انجوائے میں کر رہی تھی گاڑی سے بار ہاتھ نکال نکال کے اپنی مہندی بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے مہندی جو ہے وہ لگوائی بھی تھی اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ جو ہیں وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے بچے جو ہیں انہوں نے راستے سے کہا کہ ہمیں کون آئسٹریم لے دو تو ان کو کون آئسٹریم لے کے دی اور بچے سارے جو ہیں وہ کون آئسٹریم انجوائے کر رہے تھے بہرحال آپ لوگ بھی جو ہیں گرمیوں میں لازمی سمیم پل پہ جائے کریں اور یقین مانے بہت بہت اچھا جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے انسان کی صحت پر بھی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے اور بچے بھی خوب انجوائے کر لیتے ہیں بس اس کے بعد پھر گھر آئے ہیں تو ہزبن جو ہیں وہ میرے چڑے گئے تھے باہر اور پھر میں نے اپنے بہنوئی اور ہم دونوں بہنوں نے جو ہے وہ چائے بنائی یہ تھکن ہو رہی تھی بہت زیادہ تو اسی لیے اس کے بعد بس پھر چائے پینے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں بچوں کو دوبارہ نہیں لایا تھا آ کر گھر کے پانی سے بچوں کو جو ہے وہ سیٹ کر کے بٹھایا تھا کمروں میں اور خود پر سکون ہو کے جو ہے وہ اب چائے پی رہے تھے کیونکہ امی بھی آگی تھی تو پھر بہنوئی کی چائے میں نے امی کو دے دی تھی اور ان کو جو میں نے اور بنا دی تھی تو لہٰذا آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ